یَسْنَ الْقُلُّ وَيَبْقَاهُ لَيْسَ الْبَاقِي إِلَّا هُوَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ مَا لِي رَبٌّ إِلَّا هُو حضور محضور سے قبیر دامت برکاتل آلیا کے بڑے چندے فروندِ ارجمند ہیں بلکہ یہ کرامتِ حضور محضور سے قبیر ہیں آج بہت رہے ہوں گے ماشاءاللہ بڑی آسانی کے تاغ ترسلے میں آ رہے ہیں میں اسی یہ کہہ رہا ہے چار سال پہلے حضور محضور سے قبیر محضور سے قبیر محضور سے قبیر قبیر محضور میں ختمِ زفادی ہو رہا تھا منا خطر ناظن کا ایکسینت ہو گیا تھا جس کو ہم اپنی جواب میں شکنا چھوک ہو گئے لیکن الحمدللہ شہرے پر حضور سے کیے ضراری خراش نہیں ہے کہ قرامتِ حضور محضور سے قبیر ہیں حضور سے محضور سے قبیر محضور سے قبیر ساشیب تاروہ رہے ہیں تا بھی انجومن میں آج ہر گانی بہار ہے مہم بھی پھرکے جزا پھرکوار ہے کسی نگی میں پوری مہدیر بے قرار ہے جان دیکھے آؤ ساتھی بس آپ کا انشاء دار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحبت الحمدللہ الحمدللہ والعالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین وعلی آلہ و سحادہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الظہین بسم اللہ باكمان الظہین یا ایہا نزیر آمت قل اللہ وکونو معاً صادقین سبحانه صدق اللہ 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 لہی لزیم وبلغنی لہی لہیر کریم ونحن ولا ذا لکل ایہا الشاہدین والشاہدین والحمدللہ وفوالعالمین آئیے سب سے پہلے آکر کائنات بخر موجودات احمد ملتبا محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہم انگار جاہے لکت بنا ہونے برود شریف کا نظرانہ پیش کرنے کی تعادل حدیثوں ہیں اللہ محمد 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 اللہ محمد 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 محم در حقیقت وہ اللہ کے وصول کا نائق تھا انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کی جس طریقے سے ان کے صحابہ نے ان سے محبت کی تعلیم دی ذرا آئیے صحابہ اکرام کی بارگاہ نے تاریخ کی کتابوں سے ہم بھی ذرا معلوم کریں کہ صحابہ آقا کائنات سے کس طرح سے محبت کرتے اور ان سے ان کا عربوں احترام کیسا کیا کرتے تھے تو آتے ہیں بارگاہ سوزید میں ایک بار آپ سے شہدادِ حضرتِ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جنگِ بضل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ جنگِ بضل جو اسلام اور قفعی پہلی جنگ تھی حضرتِ سیتی کے اکبر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے اور ان کے شہدادِ عبد الرحمن کے ساتھ جب وہ ایمان سے مشنف ہو گئے تو اپنے والدوں کو دلوار سے یہ عرض کرتے ہیں اے اببادان بدر کے میدان میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے میں نے سوچا کہ آپ کی گردن تن سے جدا کرتوں لیکن یہ سوچا کہ آپ ہے تو میرے باپ ہی میرے باپ سے میرے سر سے باپ کا سایاں اٹھے گا یتین تو میں ہوں گا باپ کو میرا بنے گا یہ سوچ کہ میں نے اپنی تلوار نہیں دیکھ کرنی اور آپ کو جانے کا موقع دیا سیدنا سیدی کی عبر رضی اللہ تعالی عنہوں کا جواب سنئے خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک اصول دے دیا ہے سیدیس نے فرماتے ہیں اے عبد الرحمن یہ تمہارے کفر کی کمزوری تھی خدا کی قسم اگر تُو نے ایسا موقع کیا آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا کہ تُو رسول اللہ کا خود بنائے ہی اور تیرا سر پر بیٹا ہے ہندیس کی بارگاہ سے یہ محبت مر گئی کہ رسول کی محبت میں وہی اپنا ہے جو رسول کا محبت ہے جو رسول کا محبت کرتا ہے وہی ہماری محبت کا مقصد ہوتا اور وہی اسی سے ہم محبت کی کرتا یہ تو محبت کا تقاضہ ہوا آئیے ایک کہیں عدد کیسا کرتے تھے صحابہ اکرام ایک بار رسول پانس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرازی سے گھڑا کرتا کیونکہ یہ جو عدد ہوا تھا یہ خریدوں فروخت کی جو مجید ہوئی تھی اس وقت کوئی تیزرا شک نہیں تھا لیکن جب مدینے میں میرے آقا نے یہ فرمایا کہ مدینے چل کر میں رکم دوں گا یہ بیٹھے ہو گئی لیکن جب مدینے میں آتے ہیں تو آرابی کو گھوڑے کا دام زیادہ ملنے لگا سوچنے لگا کوئی جواہ تو ہے نہیں جب رسول پانس نے اس کو پیسہ دینا کہا اس نے کہا ہمارے گھر میں آتا کوئی سعودہ ہی نہیں ہوا ہے اگر سعودہ ہوا ہے تو کسی گواہ کو پیسی تھی گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں یہ آرابی بحث کر رہا ہے صحابہ اکرام آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آرابی رسول پانس سے محض کر رہا ہے سب آرابی سے کہتے ہیں اے آرابی خرابی ہموں کو کیا رسول پانس کبھی سکتے ہیں آرابہ کی بھولے ہیں جو تلمون سے گواہی بانگ رہے ہو لیکن اگر یہ پیتے ہوئی ہے تو گواہ ہوتے سکتے ہیں لیکن جب گواہی دینے کی بات آتی تو معاملہ سامنے کا رہیتہ سب تیچھے ہو جاتی کیونکہ گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دکھاؤ انہیں صحابہ اکرام میں ایک حضرت خودائمہ کا جزر ہوتا ہے حضرت خودائمہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ آرابی رسول پانس سے بہت کر رہا ہے تو اشارت فرماتے ہیں اوہ آرابے سن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے رسول پانس کے ہاتھ سے یہ کھوڑے کو پیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے خدا امہ یہ گواہی کیسے دے رہے ہو تم جو اس وقت موجود نہیں تھے یہ گواہی کیسے دے رہے ہو جواب عرض کرتے ہیں اس کو ملاحظہ کرتے ہیں عرض کرتے ہیں صدق کو بے تفضیق کا دماغی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی تفضیق کرتا ہوں اس لیے کہ جو کچھ آپ لے کر تفضیق لائے ہیں اس سب کی میں لے تفضیق کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انشاءت فرمایا خدا ایک ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے آپ نے انشاءت فرمایا ہے تو میں نے مان لیا ہے آپ نے فرمایا جلد موجود ہے جہنم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوں اسی جلد بھی ہے اور جہنم بھی ہے آپ نے فرمایا ہے اسی مردے کے بعد اچھنا ہے لیکن میں نے آج کا کچھ کو مردے کے بعد اچھنا ہے یہ سب آپ کا فرمان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی خبروں کے معلے میں ہم آپ کی تجدیق کرتے ہیں تو اسے کارابی کے معلے میں کیا آپ کی تجدیق نہیں کریں میرے آقا نے خوش ہو کر کے کیا امانتہ فرمایا اسے میرے آقا کی حکم رانی کی پتا شکریہ اشارت فرماتے ہیں آج سے جس کسی کے حق میں یہ خودہ انہاں گواہی دیں گے ان کے آقے میں کی گواہی تو مردوں کے پڑا بات اور جس کسی کے کھراف یہ گواہی دیں گے ان کے آقے میں کی دواہی کو مردوں کے پڑا بات دنیا میں کسی اور کو یہ تجمیت نہیں آتا ہے یہ عدد ہے یہ صحابہ کا کہ جو آقا فرما دیں گے آمنہ کا حضر آتا ہے اور یہی عدد اور وہی محفت جو ہم تک پہنچی ہے وہ سید کا حضر کارے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خوشی جائے سرکارے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے بلکہ یہ کہ لیا جائے کہ پوری دنیا کے مترمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے تو یہ دن کی سچ ہے وہیں بطاوہ رضی آمی میں نے یہ سوچا تھوڑا کی ملسین بدروسین صاحب کی بات کو آگے جہا رہا انہوں نے مسلطے کے سدان پر متعالی کیا ہے اس لیے انہوں نے متعالی سے آگے تو میری دان بھننے والی نہیں ہے یہ کیلئے ایک حوالہ ہے انہوں نے اعلیٰ حرمت رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں مسائلِ استحادیہ میں کسی کی تفشیر نہیں کی جائے گی یعنی جو استحادی مسئلہ ہے اس نے کسی کو فاتح نہیں کہا جاتا تھا جب میں نے اپنے والدِ بھروا حضور محجید کبھی سے یہ کہا تو کہتے ہیں آلہ حضرت نے فتووں پہ کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں آ جواب جرا اس کے آگے پیچھے دیکھ لو اس کا جواب وہی میں موجود ہوگا جب میں نے فتاوہ رضی اللہ بھولتے دیکھا ہے کہ جواب تو وہی ہے اس کے آگے پیچھے دیکھے کچھ نہیں ہے لیکن جب سوال پڑھا ہے تو سوال میں سائر نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن میں جس چیز کی حرمت اور حلت کو پیانتیا ہے وہ تو حلال اور حلام تھے لیکن جسے بارے میں خاموشی استعار تھی اور عائل میں کرام میں مثلا امان آدم اس کو حلال کہتے ہیں امان کا صحیح حرام کہتے ہیں کوئی جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کہتا ہے تو اس میں کس پر عمل کیا جائے حق پر قول ہے تو اس کا جواب پیتے ہیں مسائلیں استحادیہ میں کسی کی تفشیر نہیں کی جائے میں یہ مثال پر آپ کو فرجاتا ہوں کہ وجو میں سر کا متا فرض ہے لیکن کس میں سر کا متا فرض ہے قرآن اخبار ہے یہ بلکل خاموش ہے صرف سر کا متا کرنا فرض ہے امام شاپئی علیؑ کہنا فرماتے ہیں ایک بار سے تین بار تک کا متا کرو گے فرض ادا ہو گیا امام آدم فرماتے ہیں کہ خوبے اے راز یعنی چوتھائی سر کا متا کرو گے تو فرض ادا ہو گیا امام آدم فرماتے ہیں کہ پورے سر کا متا کرنا فرض ہے اب اگر کوئی شاپئی اپنے امام کے قول کے مطابق سر کا متا کرتا ہے تو کسی بھی ہنسی کو یہ جائب نہیں ہے کہ اس کو فاضح کہے گا کہ اس نے اپنے امام کے قول پر عمل کیا ہے اگر کوئی ہنسی اپنے امام کے قول کے مطابق چوتھائی سر کا متا کرتا ہے تو اب کسی مالکی کو یہ جائب نہیں نہیں ہے کہ وہ کہے ہنسی کے بارے میں کہ اس کا وضولات کی تمام ہے اور اس کی نواز نہیں ہوئی اور یہ فاضح ہے یہ مطلع معلوم ہوا نارا اے شدید نارا اے رسالت امیر محجد کے قدیر امیر محجد کے قدیر مندازل سکہا سلطان الاسادیدہ رئیس الاسادیدہ سکیل سکراما نادل سوزیہ نادل سکر شریعہ بدل طریقہ نادل سکر شریعہ بدل طریقہ پر زیمان اے رسالت آلہ حجر لئیس مناظرین استاد المدرسین مندازل محجدین مندازل جسی Industries نادل سجین بعد اے سارت نادل سکراما نادل سکراما اس تinated روز مرے 우리 جنب تکیم کی طرف پیادم روڈ کرام بیشتر موسیقی 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 تینے کرام میں مکتی زندگی کی تھی احادی کو جمع کیا ہے مجمی زندگی کی تھی احادی کو جمع کیا ہے لیکن یہ کون سمجھے گا کہ جس نے ایک مکت میں حرام کہا گیا تھا کہ یہ کرنا حرام ہے لیکن باب نے یہ کہا گیا کہ یہ کرنا جائز ہے تو کرو لیکن یہ سمجھے گا تو یہ صاحب پتیت سمجھے گا نسان کے طور پر مکتی زندگی نے میرے آقا محطی فرمایا زیارتِ قبور سے منع فرما دیا لیکن جم مدینہ منورہ حجرت کرتا تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے فرما آپ نے صحابہ کو یہ ہم کی دیا کہ تم لوگ زیارتِ قبور کرو پہلے میں نے اسے منع کیا تھا لیکن آج کا وہاں بھی اگر یہ کہے کہ میرے آقا نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کہ وہ پکا وہاں بھی ہے اس کو یہ علمی ہی نہیں آئے کہ یہ حدیث منشوق ہے یہ نازق کیا ہے منشوق کیا ہے وہ کب کیا ہے مجمل کیا ہے یہ علم ہونا چاہیے کب کہا کہ اس حدیث پر وہ مطلب پر کرتا ہے جسی طریقے سے پچھے کتابوں میں بھی آپ کو بہت چارے اختلافات ملیں گے کہیں بے آئین میں صلاطہ کا اختلاف ملے گا کہیں بے ان کے بعد بے بھکہ کا اختلاف ملے گا کہ انہوں نے امام آدم پر اختلاف کلا ہے آنفیل مطلب ہونے کے بعد امام ابو یزم پر اختلاف کلا ہے یہ سارے اقوال ہسی کتابوں میں آپ کو موجود ملیں گے برائے مہربانی حضرت کو آنے کیلئے راستہ چھوڑ دیں یہ کیلئے ان کو سمجھنے کے لیے تفقہ چاہتے ہیں آہا رشت اس مطلب نہ لینا فقیح ہونے کی علامت نہیں ہے مسئلہ تو آباد نہیں جانتے ہیں ستھائے ہو کر پہ ساتھیں ستھائے ہو کر پہ ساتھیں ستھائے ہو کر پہ ساتھیں ستھائے شہزادِ حضور محضرت سے قبی اس سے قادم و قول مسئلہ کے علا حضرت لیکن فقیح ہونے کے شاہر کرنا کیوں منع ہے یہ فقیح جانے کا محضرت جانے کون کا مسئلہ راجح ہے جس کی کتابوں میں کون کا مسئلہ ملجوع ہے کون کا مستطح ہے کون کا ضعیف ہے یہ ایک عالم بھی نہیں جانتا ہے جب تک تفاکوں کو حسینہ تھا تلہان اللہ تلہان اللہ جب عالم نہ جان پائے تو دیجیل لوگ چاہ چاہے ہیں چاہے ہیں چاہے ہیں آج وہ لوگ حضور ساجس شریعہ کے اوپر اور حضور محجد تبیل تبیل تارہ رفتالت مولم کی ادھائی سے پھائیں جائیں آپ ملوک لیں مولماء اکرام اسے سرجو ہیں راستہ چھوڑ رہے آت میں لگائیں جو بیٹے ہیں وہیں بھٹ جائیں نعرہ سکیر نعرہ رسالت سلطان اللہ سعجیہ رئیس اللہ سعجیہ منتازل سکہا منتازل سکہا افتازل علماء افتازل علماء نائس شریعہ بدل طریقہ نعرہ سکیر نعرہ سکیر نعرہ سکیر نعرہ سکیر نعرہ سکیر آپ اگر آپ تشریف رکھتے ہیں اپنا تشریف کا ماحول مت بنائے جو روز رہے ہیں اے اے آپ یہ فیڈیو تو بنا رہے ہیں بل کریں نعرہ سکیر کب سے یہ ویڈیو کو لے کر تو بھٹنے ہو رہے ہیں نعرہ سکیر آج نعرہ سکیر نعرہ رسالت افتازل علماء عارم محضیف قبیر شہزاد محضیف قبیر نعرہ سکیر جو ادلاس پیچھے وہ سامنے آگئے جو ادلاس پیچھے وہ سامنے آگئے اللہ وطلیلہ سیدنا مولانا محمد معجود والقرم وانا علی وصحابی وباری وصلیم ایک مسئلہ یہ بھی ہے کسی بھی مسئلے میں مرتقی کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا وہ اس مسئلے کو جائز سمجھتا ہے تو اس کے لئے جائز اگر حرام سمجھتا ہے تو اس کے لئے حرام کیا بات ہے ہر ایک آدمی اس میں سے مشتہد ہو گیا کیونکہ جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگے گی کی اس کو حلال کہیں گے جس سے آپ کو نبرت ہوگی اسے حرام کر دیں گے لیکن یہ یاد رکھیے مرتبتہ مرتبتہ کیسے اعتقاد کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ مرتبتہ جو مستہد ہو جیسے جیسے ہم ہن 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 تو ام اعظم کے اعتقاد جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا ہمارے اعتقاد ہن ہن مقلن ہیں جو ہمارے امام کا اعتقاد ہے وہ مانا جائے گا اور اگر وہ سائد مستہد ہے وہ مثلا اگر کوئی وقی اس جنجے پر پہنچ گیا ہے کہ وہ مستہد ہو گیا وہ مستہد اس مطلب کہلاتا ہے اگر اس کا ایک خلاف ایمان آدم سے ہو جائے یا ایمان ابو یوسف سے ہو جائے یا ایمان محمد سے ہو جائے تو کیونکہ یہ مستہد ہے اب یہ مصید ہو یا مختی ہو اس کو ایک درجہ یا دو درجہ کا ثواب کنے گا لیکن اس کے لئے اس مطلب میں عمل کرنا چائد ہے لیکن ہم کو نہیں کیونکہ وہ استحاد کے گرزے پر فائد ہے ہم استحاد کے گرزے پر فائد نہیں آئے ہم تو مقلب ہیں اور یہ ہم یہ کہ دیا کہ مدنی نیا کے اعتقاد سے مطابق وہ تو کھتوانا جائز ہے تو ان کے مریض کے لئے جائز اور تاج شریعہ کے اعتقاد میں وہ تو کھتوانا حرام ہے تو رضی کو کھتو کھتوانا حرام نہیں سکتے الحیاد باللہ امان اُجھگائے شریعت سے اس طرح کی فراب وہی کھتتا ہے جو آپ کی بھلائی نہیں چاہتا ہے جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمیشہ آپ کو وہی بات بتائے گا جس کو صحابہ سے لے کر کے اعلی حضرت تک نے بیان کیا ہو اور سکی راہ پر آپ کو چلائے گا آپ کو گناہوں کی طرف نہیں جانے دے گا برائیوں میں مطلع ہوتے دیکھ کر اسے تکلیف ہوگی اور وہ صحیح مسئلہ بیان کرے گا اور آج تو حال یہ ہے کہ ایسے ایسے روز حضور تاج شریعت کے علم پر اعتراض کرے حضور محضی شریعت سمہ اللہ سمہ اللہ چجار ات گرمی محضی سے اس سمہ جانے جاتا ہی وہ لوگ بھی ہر سے ان محضی پہاو کے اوپر خود لیا ات رہا ہے محضی محضی قریہ 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 حضور حضور محضی حضور قریق ملط قریق شاہداد قریق شریعت اپنی کتاب ہے تو بہت پیاری ہے ہماری کتاب کا جواب دو ارے آپ کی کتاب سے بہت پہلے سرکاری تاجی شریع نے اپریشن کر دیا ہے تم نے اس کا جواب کو نہیں مکتا تو پہلے ان کے سوالات کے جواب آتو تب آنا اپنی کتاب کا جواب نہیں انہوں نے تو پہلے ہی رکھ کر دیا ہے اگر تم پڑھتے ان کی کتاب جیسے تم پہتے ہو اگر محبیتے کبھی میری کتاب پڑھتے تو کبھی یہ حکم نہیں لگتے اگر تم تابو شریع نے محمدی کتاب پڑھتے تو کبھی مسئلتیں حسداد نہیں لگتے تحان اللہ اللہ حضرت یا رسول اللہ بند آباد بند آباد یہ یاد رہے ابھی ہمارے مستی خلیل صاحب نے یہ آنکھ سے دیان کیا کی پیر وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ جاتا ہے اور مجھے تو لگتا ہے ان کا سر نیم کی ہے جیسے مہبوبہ مختی ویسے ہی ساکت شامل نام کے آگے مختی لگ جانے سے مختی نہیں ہو گئی ویسے ہی ایسے ہی تیر نام کے آگے لگ جانے سے تیر نہیں ہو جائے گا جب تک وہ شریعت پر عامل نہیں رہے گا اور سب سے پہی علامت میں ہے ان کی کہ وہ شریعت پر عامل ہوگا بے شک کیونکہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے انما یخش اللہ من عبادِ العلماء کہ اللہ کا خوف سب سے زیادہ جس کے دل میں ہے وہ علماء کی جماعت کا اور جب خوف نہیں رہی ہے تو علم کا ہاتھیں اور جب خالی نہیں تو پیر کا ہاتھیں جاؤں بہت 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 مہور بہت اچھا ہے طبیعت کو بہت کر لیں مگر ہمارے بچی ساتھی بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدے اور ایمان اور آمان کی حفاظت سرکار سیدنا تابیش شریعہ علی رحمت و رحمان کے خوید و برکات سے ہم سب سے مالا مال کر آئے ابھی تھوڑی دیر میں آپ ان کے جانشین حضرت انلامہ مولانا مفتی اور سجد رضا خان نیا حضورتی بیارت کرنی ہے میں آپ کو صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں موسیقی جب ہم لوگ سرکار ساری تابیش شریعہ علی رحمت و رضوان کے جنازے سے ایک فرادت کے بعد جب مگرد کے بعد ہم تازیت کے لیے نیا حضورت کے پاس گئے تو جو کی ہم اوپر درائی مرم میں انتظار کر رہے تھے اور نیا حضورت نیچے مریض حرما رہے تھے ان کو خبر بھی دیکھتے کہ حضورت محضی سے قبیر تشریق لائے ہیں جب وہ آتے وہ سواری ہوگی جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلتے ہیں میری نگاہ ان کے چہرے سے پڑتی ہے تو میں دنگ رہا گیا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری نگاہیں خطا کر رہی ہیں چنیا حضورت تشریق لائے ہیں کہ سرکارِ تعدیش شریعہ سرکارِ تعدیش شریعہ حضورت تعدیش شریعہ حضورت تعدیش شریعہ جب وہاں پہ ساری ہو کر ہم لوگ واپس ہو رہتے تو میں نے اپنے والدے بزرگوار سے اس بات کو عرض کیا فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھا اور یقیناً حضورت تعدیش شریعہ کا خاص پیزار ان کے اوپر اور وہ پیزار آدھ بھی دیکھ رہا ہے اور انہیں اللہ ہمیشہ سکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں عمل میں فرقت عطا فرمائی اور آپ حضرات کا سایہ ہم پر تعدیش قائمت سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا وَسْسَلَامُ وَلَيْكُمْ حضورت تعدیش